اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویورز آج ہم انو سیٹ ساشے کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کریں گے یہ فیمیلز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے انو سیٹ ساشے کو کن کنڈیشنز میں یوز کیا جاتا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے کمپوزیشن کیا ہے انو سیٹ ساشے کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آپ آج کی اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں اور اگر آپ یہ یوز کر رہے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو بات کرتے ہیں انو سیٹ کے بارے میں یہ ایک ڈائٹری سپلیمنٹ ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا سپلیمنٹ ہے اس میں مائو انیسیٹول 2 گرام فالک ایسیٹ 400 ایم جی وائٹامین ای 1 ایم جی پایا جاتا ہے بات کرتے ہیں اس کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کو پی سی او ایس یعنی پولیسیسٹک آوری سینڈروم کے ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پرابلم فیمیلز میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ آوری کی ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے فیمیل انفرٹیلیٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں بانچ بند کا شکار ہو جاتی ہیں فیمیلز میں پی سی او ایس کی وجہ سے پیریر سانہ بند ہو جاتے ہیں اور پی سی او ایس کے ٹریٹمنٹ میں فیمیلز میں انو سیٹ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیف ہوتے ہیں اور اس کو انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انفرٹیلیٹی جو ہے وہ پی سی او ایس کی وجہ سے ہوتی ہے پی سی او ایس اور اومولیشن پرابلم ہو جاتی ہے ایک صحیح سے نہیں بن رہے ہوتے تو یہ ایک کی پروڈکشن کو صحیح کرتا ہے اوولیشن کو بہتر بناتا ہے اس طرح سے کنسیف کرنے کے 90% چانسز پروائیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پیڈیٹس کو نارمل کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اوویڈین ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم یہ بھی بچہ دانی کا مسئلہ ہوتا ہے جو فیمیلز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی وہ فیمیلز جو کنسیف کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے انو سٹ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ نے کنسیف کر لیا ہے تو دیورنگ پرگنینسی ہیلتی بیبی کی گروت کے لیے اور ہیلتی پرگنینسی کے لیے بھی آپ اس کو تھرو آؤٹ استعمال کر سکتی ہیں اس کو آپ پوری پرگنینسی کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کنسیف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے تین ماہ تک اس کا استعمال لازمی کرنا ہے تین ماہ کے اندر اندر آپ کو اس کے ریزرٹ 100% ملیں گے تین ماہ کے اندر اندر آپ کے کنسیف کرنے کے چانسز 99% ہوں گے اس کے علاوہ اس میں مایو انیسیٹول ہے تو اس کو ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کومبینیشن کے طور پر کیونکہ یہ سینسیٹیوی انسولین کو باڈی میں بڑھاتی ہے اور ویٹ لوز میں بھی ہیلپ کرتی ہے یہ تھے اس کے تمام بینیفٹس اور کنڈیشن جس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اب اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں آپ نے اس کو ہمیشہ خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کو تھرؤاوٹ پرگنسی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو روزانہ دو ساشے استعمال کرنے ہیں ایک دن میں اگر آپ ان کنڈیشنز کے علاوہ اور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹر سے ریکومنڈ کر کے اس کی ڈوز آپ استعمال کریں اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے دودھ پلاتی ماہیں اس کا استعمال نہ کریں آپ نے اس کی آور ڈوز نہیں لینی یہ آپ نے پروپر ریکومنڈڈ ڈوز کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کو آور ڈوز لیں گے تو اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے گنودگی ہو سکتی ہے سر چکرا سکتا ہے سر میں درد ہو سکتی ہے مطلی ہو سکتی ہے تو ویورس یہ تھے ساشے کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو اور انفرمیشن ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ